اسلام علیکم ویورز ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونکس کے ریپیرنگ میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ہمارے پاس ایک وولٹی سٹپ لیزر اور آن سکریم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے میٹر کو ایسی رینج پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد انپوٹ آپ نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے آپ نے اس کی انپوٹ کہ آیا کہ ہماری انپوٹ جو ہے وہ ہمارے سرکٹ پہ اور اس ٹرانسفارمر پہ پوری جا رہی ہے اور وہ کتنی ہیں وہ ساڑھے تین سو سے سٹارڈ ہوتی ہے ساڑھے تین سو اس کے بعد کام ہوتی ہوتی تقریباً تین چار سپلائی ہیں اس میں تو وہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹرانسفارمر کو سپلائی جو ہے ہماری کہاں سے مل رہی ہے اور بورڈ جو ہے ہمارا وہ کہاں سے سپلائی لے رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ایک کامن اور اس کے بعد یہاں پہ جو اس کا سوچ ہے سب سے پہلے اس پہ ہم چیک کریں گے اور یہاں تک ہماری جو سپلائی ہے یہ مکمل ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹرانسفارمر کو سپلائی جا رہی ہے وہ اس وائر کے تھو جا رہی ہے جو اس کو انپوٹ مل رہی ہے اور دوسری یہ دیکھیں یہ ہماری ایک سپلائی ہوگی ایک رینج اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں تقریباً چار سپلائی جو ہے اس کی رینج ہے اور پانچ نمبر جو ہے وہ اس کے والٹیج ہیں جو کہ ان کے رلی کو اپریٹ کرواتے ہیں وہ بارہ وولٹ اپریٹڈ ہے اور یہ پانچویں سپلائی جو ہے یہ اس کی ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ چار سپلائیز جو ہیں یہ مکمل طور پہ اس کی اپگریڈیشن ہے جیسے جیسے والٹیج کام ہوں گے تو یہ ہماری سپلائی جو ہے یہ اس کو بائسنگ دیتی جائے گی اور یہ ہماری سپلائی بڑھتی جائے گی تو یہ جو سب سے لاسٹ واری ویورز جو ہے ہمارے پاس یہ ریلے یہ اس کی اوٹ پوٹ کی ریلے ہے اور ابھی اس میں جو پرابلم آ رہا تھا یہ آ رہا تھا کہ جیسے ہم اس کو لوڈ پر لگاتے ہیں تو یہ اس کے وولٹیج جو کم ہو جاتے تھے اور اس کے بعد اس ریلے کو ہم نے چینج کیا چینج کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ابھی جتنی بھی رینج ہمارے پاس تین واریبر لگے ہوئے ہیں اور اس کی ایک رینج بھی ٹھیک کام کر رہی ہے دوسری رینج بھی ہے وہ ریلے بھی ہماری جو ہے وہ وولٹیج اپ کرتی تھی لیکن یہ تیسری ریلے جو ہے یہ ہماری بلکل جو ہے کام نہیں کر رہی اب ہم نے جب اس کو چیک کیا ہے تو اس کے آگے جو دو ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں وہ ہیں سی اٹھ سو ٹھائی ٹرانسٹر اور ان کی جگہ آپ سی اٹھ سو ٹھائی لگا لیں سی نو سو پنتالی لگا لیں کوئی بھی جو ہے نو پین ٹرانسٹر جو ہے جب ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ ایک ٹرانسٹر جو ہے یہ شارٹ چھوک آ رہا تھا اسی وجہ سے اس کی بائسنگ جو ہے کہ یہ ہماری ریلے تک نہیں پہنچ رہی تھی اور اس کو ہم نے چین کرنا ہے اور سب سے پہلے اس کو نکال کے میں آپ کو چیک کرو ہوں گا کہ اس کا بیس کلیکٹر امیٹر یا بیس امیٹر کون سا پوائنٹ جو ہے شارٹ ہے یہ ایک بیس کلیکٹر اور اس کے بعد یہ بیس کلیکٹر امیٹر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا مکمل طور پر یہ شارٹ ہے اور اس کی جگہ سی اٹھ سو ٹھائی میں دوسرا جو ہے ٹرانسٹر وہ لگاؤں گا اور پھر آپ کو یہ لگا کے اس کی رینج بتاؤں گا کہ آیا کہ ہمارا یہ بھی پرابلم جو ہے یہ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جس طریقے سے اس کو نکالنا ہے بیس کلیکٹر امیٹر کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور بیلکر اسی طریقے سے آپ نے اس میں لگا دینا ہے بیس کے جگہ امیٹر آپ نے نہیں لگانا الٹا نہیں لگانا آپ نے اس میں کیونکہ اس کا نیچے جو ہے سیmbل نہیں بنا ہوتا اس سرکٹ پر تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر سولڈرنگ کٹ دینایا ہے سولڈرنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اپنی رینج کو چیک کرنا ہے آیا کہ ہماری یہیوز یہ ورک کر رہی ہے اپنی وریبل کے ساتھ کے نہیں اور جو اس کے فالتو پوائنٹ ہے آپ نے ان کو کاٹ لینا ہے اور جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں یہ ہماری ویڈیو بیسک ان کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو انسٹاگراب پہ ہم فالو کر سکتے ہیں محمد شفیق پی کے دبل سکس فائیو اور اس کے بعد ویڈس ایپ اور یہاں پہ ہمارا یہ فال جو یہ ٹریس اٹھ ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کیجئے ویڈیو آج کیجئے